اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں تاہر آلی نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر کیمپ آفیس میں ہونے والے اجلاس میں صوبے کے تمام آر پیوز سی پیوز اور ڈی پیوز کی بزریا ویڈیو لنک شرکت آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کے احکامات اور ان سی او سی کی گائیڈ لائنز کے مطابق روان برش ماتمی جلوس نہیں نکالے جائیں گے یوم حضرت علی علیہ السلام پر صرف مجالس منقد کی جائیں گی جس کے لیے پولیس ٹیمیں بھرپور سیکیورٹی فراہم کریں گی آئی جی پنجاب کی صوبہ بھر میں مجالس اور ازاداروں کی سیکیورٹی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروے کارنانے کی ہدایت نوہ کورٹ لاہور میں دو ملزمان کا ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ آئی جی پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے سی سی پیو لاہور سے واقعہ کے رپورٹ طلب کر لی آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ متاثرہ لڑکی کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائے جائے آئی جی پنجاب انام غنی نے گجاوالا میں دور پھرنے سے نوجوان کے جانبھاک ہونے کا نوٹس لے لیا آئی پیو گجاوالا سے واقعہ کی رپورٹ طلب قانون کی خلاف ورزی کے مرتقب افراد کے خلاف بلا تاخیر سخت قانونی کاروائی کا حکم انویسٹیگیشن پولس گجرپورا لاہور نے ڈکیٹ اور چور گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان سے ڈیڑھ ڈاک روپے نقدی موبائل فونز اور نجائز اسلحہ برامد ملزمان کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں ڈکیٹی اور چوری کے متدد مقدمات بھی ٹریس انچارچ انویسٹیگیشن سیول لائنز امداد حسین اور اسسسٹن سب انسپیکٹر محمد جواد فاروخ نے ملزمان کو گرفتار کیا چوکی غالب مارکٹ پولس لاہور نے چار رکنی ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا ملزمان گلبرگ اور ایم ایم آلم روڈ سے جنریٹرز اور بیٹریان چوری کرتے تھے ملزمان کے قبضہ سے لوڈر رکشہ بیٹریان اور کچر وغیرہ برامد ملزمان کا دوران تفتیش متدد وارداتوں کا بھی اعتراف ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ڈالفن سکارڈ لاہور کا چوری شدہ جالی سبز نمبر پلیٹ اور فیک نمبر والی موٹر سائیکلوں کے خلاف کریک ڈاؤن ریپورٹ کے مطابق 866 موٹر سائیکلز اور تین گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ڈالفن اور پی آر یوں نے جالی نمبر پلیٹ اور چوری شدہ چوالیس موٹر سائیکلز اور تین وحیکلز برامد کی ڈالفن نے غیر نمونہ اور اپلائیڈ فور سات سو ستتر موٹر سائیکلز کے خلاف کارروائی کی مشکوک اور نامکمل دستویزات کی حامل پینتالیس موٹر سائیکلز کو مختلف تھانہ جات میں بند کروایا گیا زیادہ تر وارداتیں مشکوک اور فیک نمبر پلیٹ ترز کی حامل موٹر سائیکلز پر کی جاتی گئی تھانہ ڈی ٹائپ کالونی فیستاباد کی کارروائی چار ڈاکو گرفتار ملزمان ڈکیتی اور رہزنی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے شہریوں سے چھینی گئی نقدی اور موبائل فونز برامد ایس ایچو تھانہ سیول لائن سیالکورٹ سب انسپیکٹر تحسین محسن نے پولس ٹین کے ہمراہ ون بیلس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا پانچ ملزمان گرفتار مقدمات درج اکارہ تھانہ گوگیرہ کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے قتل کا واقعہ ڈسٹک پولس آفیسر فیصل شہزاد خود جائے وقوع پر پہنچ گئے ڈی پیو نے مقتول کے برسہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی